فَإِذَانُ فِي خَفِ السُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذِمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جو ہی کے سور پھوک دیا گیا ان کے درمیان کوئی رشتہ باقی نہ رہے گا یعنی ابھی تک تو ہم اس جگہ پر تھے اس کی اندر تھے اب کیا ہوگا زوردار سور پھوکا جائے گا اور جب سور پھوکا جائے گا آپ کو معلوم ہے سور کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا آلہ بنا رکھا ہے جس کے لیے ایک بہت بڑا فرشتہ پیدا کیا ہے اسرافیل علیہ السلام وہ اسرافیل علیہ السلام اس آلے کو اس بگل کو موں میں لے کر کان لگا کے سر جھکا کے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے اشارے کے منتظر ہیں کس وقت اشارہ آتا ہے اور میں اس میں پھوک دوں اور وہ بجانا شروع کر دیں گے جو ہی وہ بجائیں گے ساری دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا سب ختم ہو جائیں گے کل من علیہ فان ویبقا وجہ ربک ذل جلال والاکرام حتیٰ کہ اسرافیل علیہ السلام خود بھی ختم ہو جائیں گے صرف ایک رب کی ذات باقی رہے گے اب اللہ تعالیٰ جھڑکی دے کر اٹھائیں گے پہلے اسرافیل علیہ السلام اٹھیں گے پھر سور پکڑیں گے اور سب دنیا میں پھر پھونک دیں گے تو جتنے مرے ہوئے ہوں گے جہاں جہاں جس دور میں زمین کی کسی طے میں کسی طے میں خاک کے کسی حصے میں تو کیا ہوگا ایک سور کی آواز سن کے سب بھاگنا شروع کر دیں گے سب جی اٹھیں گے ٹڈیوں کی طرح زمین کے اندر سے اچھل اچھل کے نکلنا شروع کر دیں گے ایک ایک تہہ کے اندر سے سب باہر نکل آئیں گے کوئی چھپا نہ رہ جائے گا جیسے کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے سورت یاسین پڑھتے ہیں آپ وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑنے لگیں گے کہتے ہیں کہ سور کی آواز کی طرف سب بھاگنا شروع کر دیں گے اور وہاں جا کر اکٹھے ہو جائیں گے اب یہاں پہنچ گئے ہم سب یہ پیچھے رہ گیا یہ بھی رہ گیا اب یہاں آ گئے اب یہاں کیا ہو رہا ہے فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ کوئی رشتداری نہیں یومَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِي وَأُمِّهِ وَأَبِي وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِي لِكُلِّ مْرِئِمْ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَعْنُ يُغْنِي جس دن انسان بھاگے گا کس سے اپنے ہی بھائی سے اپنے ہی ماں سے اپنے ہی باپ سے اپنے بیٹے سے اپنی بیوی سے ہر شخص کو اس دن ایسا حال پڑے گا جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گا کہے گا لے جاؤ سب کو یہاں سے آپ دیکھیں کہ کبھی آپ بیمار ہوئے ہو سخت قسم کا سردر دعا ہو چھوٹا بچہ ہو آپ کا دودھ پیتا تو آپ کیا کہتے ہیں لے جاؤ اس کو مجھے مت دکھاؤ میرا کوئی حال نہیں آپ دیکھیں جیسے ولادت کا مرحلہ ہوتا ہے ایک تکلیف دے تو اگر اس سے پہلے چھوٹا بچہ بھی ہو تو اس کو بھی پاس نہیں مانے دیتی لے جاؤ سب کو لے جاؤ سب چلے جاؤ یہاں سے ذرا دکھ تکلیف ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے سب چلے جائے بس میں اکیلا ہو جاؤں تو قیامت کے دن بھی کیا ہوگا انسان کسی کو نہ پہشانے گا کسی کو نہ دیکھے گا دیکھنا ہی نہ چاہے گا کوئی کسی کو پوچھے ربی نہیں اب ہونا کیا فَمَنْ سَقُلَكْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یہاں تو اب حشر کا میدان ہے حساب کتاب ہے میزان ہے نیکیاں تل رہی ہیں ہر شخص جو کمائی کر کے لایا اس جگہ پر وہ اب نکالی جا رہی ہے زمین گواہی دے رہی ہے سینوں کے خیالات نکال کے تولے جا رہے ہیں نیتیں تولی جا رہی ہیں جو کچھ دنیا میں بولا ایک ایک لفظ تولا جا رہا ہے اب نام اعمال دو طرح کا ہے اچھے کام ہیں اور برے کام ہیں فرمایا فَمَنْ سَقُلَكْ مَوَازِينُهُ جس کے پلڑے بھاری ہو گئے نیکیاں زیادہ ہو گئیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ تو یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں آج کامیابی انہی کی ہے آج وہی خوش قسمت لوگ ہیں اب نیکیاں کیسے بھاری ہوگی اس کی چھوٹی سی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے آپ بینک میں جاتے ہیں اور اپنا ایک چیک لکھ کر دیتے ہیں ایک لاکھ روپیہ کیش کرانا چاہتے ہیں کیونکہ آج آپ کو امرجنسی ہو گئی ایک لاکھ روپیہ کی ضرورت پیش آ گئی آپ چیک بک لے جائیں ایک لاکھ روپیہ لکھ کے بینک والوں کو جمع کرائیں کہ مجھے لاکھ کیش کر دیں وہ چیک واپس لے آتے ہیں جی لاکھ تو آپ کے بینک بیلنس میں ہے ہی نہیں لاکھ تو آپ نے بینک میں جمع ہی نہیں کرایا تھا ہم آپ کو کہاں سے دیں آپ رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں نہیں میرے بیٹے کی جان جا رہی ہے مجھے اس کا آپریشن کرانا ہے مجھے لاکھ روپیہ دو وہ کہیں گے ہے ہی نہیں آپ روئیں پیٹیں بہوش ہوں چیخیں چلائیں کچھ کریں جتنے مرضی واوالے کریں بینک والے آپ کو کوئی لاکھ روپیہ نہیں دیں گے اس لیے کہ آپ نے لاکھ روپیہ دپوزٹ ہی نہیں کرایا تھا قیامت کے دن بلکل ایسا ہی ہونا ہے چیخنا چلانا ہوگا رونا دھونا ہوگا یا اللہ کوئی ہو جو ہمیں نیکیاں دے دے ایک سے مانگیں گے ماں سے مانگیں گے ماں ادھر بھاگ رہی ہوگی باپ کے پاس جائے گا انسان باپ دیکھے گا بھی نہیں بیٹے کو کہے گا دیکھو تمہارے لیے کتنی جان ماری تھی تو ہی آج مجھے کچھ دے دے بیٹا بھی کچھ نہیں دے گا بیوی بھی بھاگ جائے گی کیش نہیں جمع ہی کچھ نہیں کرایا تھا وہ تو سارا کچھ دنیا میں ہی چھوڑ آئے وہی کے لیے کرتے تھے ادھر ہی چھوڑ آئے یہاں کے لیے تو کچھ بھیجائی نہیں تھا آج ہمارا حال یہ نہیں ہم ہزاروں روپے کا سوٹ پہن سکتے ہیں اللہ کی رامے زکاة دینے کو بھی تیار نہیں ہے اور یہی زکاة ہے جو وہاں جا کر جو ڈپازٹ کرا رہے ہیں ہم اگلے کیش کرانے کے لیے ہم ہلاکھوں روپے کی گاڑی خرید سکتے ہیں لیکن اللہ کے راہ میں دینے کے لیے ایک لاکھ بھی نہیں لاکھ تو کیا ایک ہزار بھی نہیں پھر جب ہم سب کچھ کروڑوں بھی لگا رہے ہیں تو دنیا کے محل تیار کرنے کو وہاں سے جا کے کیا لینا ادھر کے لیے تو جنت میں ایک بھی سونے کی ایٹ نہیں لگائی تھی سارا کچھ ادھر ہی لگا دیا تھا آپ دیکھیں نا جب ہم دنیا کے گھر بناتے ہیں کس لیے بناتے ہیں دنیا کے عیش و عشرت کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں اللہ کے نام کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنے گھر بنا کر ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس میں اللہ کا ذکر بلند کرتے ہوں اس میں دین کی مجلسیں کرتے ہوں اس میں بلا کے لوگوں کو درس کراتے ہوں اس میں بیٹھ کر قرآن پڑھتے پڑھاتے ہوں اس میں اللہ کا ذکر بلند ہو سورة نور میں تو اہل ایمان کی صفت یہ بتائی گئی فی بیوتن ازن اللہ ان ترفا اللہ نے اذن دیا کہ اس کا نام بلند کیا جائے اس کا نام ذکر کیا جائے ان گھروں کو اللہ کے نام کے ساتھ بلند کیا جائے آج ہم مقابلے میں تو گھر بلند کریں گے اللہ کے نام کے لئے گھروں کو بلند نہیں کریں گے اور فرمایا رجال وہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ان کی تجارت اور خرید و فروغ اللہ کے ذکر سے نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی وہ دنیا کے کام کرتے ہیں بزنس کرتے ہیں لیکن اللہ کا ذکر نہیں بھولتے اللہ کی یاد نہیں بھولتے نماز پڑھنا نہیں بھولتے زکاة دینا نہیں بھولتے لیکن ہماری دنیا نے تو ہمیں اتنا مصروف کر دیا اتنا مشغول کر دیا کہ ہمیں اللہ کا نام لینے کی فرصت ہی نہیں ہمیں نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہمیں زکاة دینے کی کلکولیشن کرنے کا وقت ہی نہیں کہ کتنا آیا اور کتنا گیا ہم سے نہیں حساب ہوتا ہم سمجھتے ہیں اللہ ہمیں دے رہا ہے تو شاید ہم پہ بڑا مہربان ہے وہ تو آزمانے کے لیے دے رہا ہے کہ میرا یہ بندہ لے کے آگے میرے بندوں کو کتنا دیتا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں واللزین فی اموالہم حق معلوم وہ لوگ جن کے معلوم ہے ایک معلوم حق ہوتا ہے لسائل والمحروم ان کے معلومیں حق ہوتا ہے حق ہے سوالی کا بھی محروم کا بھی سوالی کون جو اپنی ضرورت پیش کر دے محروم کون کہ جس کے پاس ہے نہیں لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا اللہ والوں کے معلومیں تو حق ہے اب ذرا ہم بتائیں کہ ہمارے معلومیں کس کس کا حق ہے سوائے ہماری اپنی ذات کے یا ہمارے بچوں کے ہم اپنی ذات پر تو سب کچھ خرچ کر سکتے ہیں اپنے بچوں پر بھی سب کچھ خرچ کر سکتے ہیں لیکن اگر ہمارے ہی ہمسائیگی میں غریب بچے ننگے بچے رہتے ہوں علم سے محروم بچے رہتے ہوں چھت سے محروم بچے رہتے ہوں تو ان کے لیے ہمارے پاس کتنا مال ہے ان کی فلاح و بہبود ان کی تعلیم ان کی تربیت ان کے لیے ہم کیا دے سکتے ہیں اللہ چاہتا ہمیں اس جھونپڑی میں پیدا کرتا اور ان کو ہمارے محل میں پیدا کرتا اور ہم اللہ کا کچھ نہ بگاڑ سکتے اللہ نے ان کو بھی آزما لیا غریب بنا کر ہمیں بھی آزما رہا ہے مال دے کر اور ساتھی کہہ کے کہ تمہارے مال میں حق ہے ان کا لیکن ہم ہیں کہ ان کا حق بھی خود مال دبائے ہوئے ہیں اور خود ہی استعمال کیے چلے جا رہے ہیں اور ان کے لیے نہیں نکالتے اگر آج ہم صرف زکاة دینے والے ہوتے تو ہمارے ملک میں ایک غریب نہ ہوتا ایک بھوکا نہ ہوتا ایک چھت کے بغیر نہ ہوتا ایک تعلیم کے بغیر نہ ہوتا لیکن ہم تو آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں ہمیں نظری کچھ نہیں آتا ہمیں نہ غربت نظر آتی ہے نہ جہالت نظر آتی ہے نہ دین سے دوری نظر آتی ہے نہ آخرت فراموشی نظر آتی ہے ہم تو مطمئن ہو گئے اس دنیا پہ ایک کترے پہ یہ کترہ کتنے دن چلے گا یہ کترہ کون ساتھ لے کے جائے گا سب کچھ یہی رہ جائے گا اور دوسروں میں تقسیم ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کا مال عزیز ہو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو اپنا ہی مال عزیز ہے فرمایا نہیں تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا اگلے بینک میں جمع کرا دیا جو تم نے وہاں جا کے کیش کرانا ہے اور جو تم نے پیچھے چھوڑ دیا دنیا میں چھوڑ گئے وہ تو وارثوں کا مال ہے ہے نا ہمارا یہی حال ہم اپنے اگلے گھر کے لئے کچھ جمع نہیں کرا رہے جو کچھ بنا رہے ہیں پیچھے والوں کے لئے چھوڑنے کے لئے بنا رہے ہیں پراپرٹیز جتنی بنا رہے ہیں وہ قبر میں تھوڑی ساتھ جانی جولری جتنی مرضی بنا لے ایک سیٹ نہیں کوئی پینا کے بھیجے گا ایک رنگ بھی نہیں کوئی پینا کے بھیجے گا وہ کہے گا اتارو اس کو پتہ نہیں کس کے حصے کی آئے گی ہر ایک نے اپنی نظریں گاڑی ہوئی ہیں کون سا میرا ہے اس میں سے میرا کتنا ہے تو عزیز بہنوں ہم سب اس پر سوچیں غور کریں اگلا بینک آخرت انویسٹمنٹ بینک میں ہمیشہ اس کے لئے ایک لفظ استعمال کرتا ہوں آخرت انویسٹمنٹ بینک آخرت کے نفع کمانے کے لئے ہم نے جو بینک بنا رکھا ہے اس میں کتنا ڈالتے ہیں اور دنیا کے انویسٹمنٹ کے لئے کتنا لگا رہے ہیں اور دنیا میں کتنے دن رہے ہیں اور آخرت میں کتنے دن رہے ہیں دنیا میں تو تھوڑا بھی ہوگا تو پورا ہو جائے گا وہاں تھوڑے سے کام نہیں چلے گا فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُ جس کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوئے فَاُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وہی کامیاب ہونے والے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے بیلنس کم نکلا فَاُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو لقصان میں مبتلا کیا فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اب جہنم میں ہمیشہ رہنے والے کیا ہے جہنم تَلْفَحُ وجُوہُمُ النَّار آگ ان کے چہروں کو چاٹ ڈالے گی ان کے سب سے پہلے آگ چہرے پہ پڑے گی اور سارا گوشت پوسٹ چاٹ لے گی ہڈیوں سے الگ کر دے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شولہ پہلے ہی شولے کی لپٹ ان کا سارا گوشت پوسٹ ہڈیوں سے الگ کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے گی موز سے خال اتر کے نیچے گر پڑے گی اور وہاں وہ بد شکل ہوں گے دانت نکلے ہوئے ہوں گے ہونٹ اوپر چڑ جائیں گے اور نیچے والا گر چکا ہوگا اوپر کا ہونٹ تالو تک پہنچ جائے گا سکڑ کے اور نیچے کا ہونٹ ناف تک آ جائے گا لٹک کے حضرت عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا یہ کالی ہون کا مطلب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کبھی بھونی ہوئی سری دیکھی بھونی ہوئی سری کبھی عید پر سری کو گوشت آتا نا گھر میں تو کچھ لوگ خود ہی اس کو جلا کے پکاتے ہیں تو اس کو کتنی دیر آگ پہ تپاتے ہیں اُلٹ پُلٹ کر کے سیاہ ہو جاتی ہے بکرے کے دانت یوں نکل آتے ہیں باہر کبھی اپنی ایسی شکل دیکھنے ہیں تو شیشے کے آگے کھڑے وقت اپنے ہونٹ سکیڑے اور دانت باہر نکال کے دیکھیں ابھی چہرے پر سکین ہے تو اتنی بحشتناک شکل ہوتی آنکھیں نکلی ہوئی ہوں اور دانت سکڑے ہوئے ہوں کتنی بھیانک خوفناک شکل ہوگی قیامت کے دن یہ خوبصورت شکلیں جو بیوٹی بارلر سے جا جا کے اور چمک باتے ہیں ہم ہزاروں روپے لگاتے ہیں وہاں پر ہم ہزاروں اتنا خوبصورت بنا رہے ہیں اپنے آپ کو ہر ہفتے جب تک چکر نہ لگے ہفتے میں دو دن جب تک چکر نہ لگے ہماری شکل نہیں نکھرتی لیکن وہاں یہ خوبصورت چہرے انتہائی سیاہ ہو جائیں گے اگر ہم نے اتنے ہی پیسے جو بیوٹی بارلر پر لگا رہے ہیں آخرت کے بیوٹی بارلر کے لیے نہ وقفیے وہاں کے لیے جمع نہ کرائے وہاں چہروں کی خوبصورتی نیکی کے ساتھ ہوگی کوئی بیوٹیشن ہمارے ساتھ نہیں جائے گی کوئی وہاں ہماری شکل درست نہیں کرے گا آگ سب سے پہلے بالوں کو پکڑے گی سر کے بال اڑ جائیں گے یہ بھربٹے جو اس کو کہتے ہیں آپ جن کو یہ جو آئی لیشز ہیں اور آئی بروز ہیں یہ سب اتر جائیں گی یہ آنکھوں کی پلکیں جھڑ جائیں گی ناگ جو ہے وہ الگ بدشکل ہو کے سکڑ جائے گا ہونٹ جو رسیلے اور لال پیلے جو ہم بنائے رکھتے ہیں وہ سب سکڑ جائیں گے کھال ساری اتر جائے گی کبھی اسکیلٹن دیکھا ہے کیسا ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے نا وہ دھانچہ کبھی کسی دھانچے کو دیکھیں کیسے آنکھوں کی جگہ ایسی اور ناگ کی جگہ پر نظر آ رہی ہوتی ہے دیکھ کے ہم کہتے ہیں تو وہ ہمیں نہ دکھاؤ جہنم میں جا کے جہنمیوں کی شکل ایسے بن جائے گی تلفح وجوہ ہم النار یہ کس کا انجام ہے جس کی آخرت میں نیکیاں کم نکلیں گی وہم فیہا کالحون اور وہ وہاں پر تیوری چڑھائے ہوئے ہوں گے بدشکل مو بگاڑے مو بسورے انظرہ دیکھیں کہ اس وقت یہ کس کا انجام ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے علم تکن آیاتی تتلا علیکم کیا میری آیات تم پر پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی میرا قرآن پڑھ کے سنائی جاتا تھا نا تم پر لیکن تم نے سن کے وہی جھاڑا وہی پھینکا اور نکل گئے کوئی عمل نہ کیا جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے تھے اور کچھ لوگ تو سننے کی بھی زحمت گوارہ نہیں کرتے کہ ہائے سنے کے تو عمل کرنا پڑے گا اگر سن کے نہیں کرتے تو نہ سن کے تو بالکل ہی عمل نہیں ہوتا آپ دیکھیں یہ جو مجلسیں قائم کی جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم یہاں آکے کچھ اپنے آپ کو جھنجوڑیں اور کچھ کر جائیں یہ ہمارے لئے مددگار ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کر لیں دیکھیں آخرت کی حقیقت ایسی حقیقت ہے جس سے ہم آنکھ نہیں چرا سکتے اگر ہم نہ بھی سنیں نا نہ آئے یہاں تو بھی کیا ہے مرنے سے نہیں بچ سکتے قبر سے نہیں بچ سکتے حشر سے نہیں بچ سکتے یہ ہونا ہی ہونا ادھر تو جھانا ہی جانا ہو سکتا ہے گھر نہ پہنچے لیکن اس گھر میں ضرور آنا ہے اور اس جگہ پہ ضرور پہنچنا ہے دنیا میں جو کپڑے سلنے درزی کو دیا ہے ہو سکتا وہ نہ ہی پہن سکے جب بھی میں سردیوں گرمیوں کے کپڑے رکھتی ہوں مجھے عجیب بحشت ہوتی ہے میں کہتی ہوں میں رکھ رہی ہوں پتہ نہیں دوبارہ گرمیوں کے نکالوں گی کے نہیں سردیوں کے نکالوں گی یا نہیں میں کبھی اپنی کوئی جرسی والی علماری کھولوں میں کہتے ہیں نا اس کو باندھی رکھو پتہ نہیں دوبارہ پہننا نصیب ہونا ہی ہے مجھے فوراں موت یاد آنے لگتی اور ہمارا یہاں حال کیا وہ علماریاں بھرنے پہ ہماری پوری توجہ اس کے لئے دن رات ہم بزاروں میں گھوم سکتے ہیں لیکن آخرت اس کے لئے کچھ یاد نہیں وہاں کے کوئی علماری ہم نہیں بھر رہے بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں نا نا یہ بڑا دراتے ہیں ہم علمی ہم نے نہیں جانا درس سنیں نا سنیں قرآن کا کچھ بگڑے گا نا کریں کچھ اللہ کا کچھ جائے گا اس کے دین کا کچھ جائے گا کسی کا کچھ نہیں جائے گا ہم نہیں کریں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان اور اگر کریں گے تو اپنا فائدہ یہ مجلسیں کرنے میں مددگار ہوتی یہاں آکے درانا مقصود نہیں ہوتا یہاں مقصود یہ ہوتا ہے کہ احساس دلائے جائے آپ دیکھیں میرا خیال ہے یہ چوتھا درس ہے میرا فیصلہ باگ میں آج میں نے یہ آخرت کا موضوع چھیڑا ہے کیونکہ آخرت بھی ہمارے اقائد میں سے ایک حصہ ہے ایمان کا ایک حصہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں اٹلی میں ایک انسٹیچوٹ ہے فیزکس کے بارے میں دنیا بھر سے سائنس دان لاکھوں روپے خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اس انسٹیچوٹ میں آئی ٹی سی پتنی اس کو بولتے اور کیا کرتے ہیں صرف اپنی بیسکس دہراتے ہیں بیٹھ کے بیسکس بار بار وہاں جاتے ہیں اور بنیادیں دہراتے ہیں حالانکہ بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں کیوں وہ کہتے ہیں بنیادی باتیں جتنی یاد ہوں گی اتنی ہی ریسرچ آئندہ اچھی ہوگی اور ہم کہتے ہیں کیا ہم کو تو پتہ یہ آخرت کی بات ہے نماز پڑھو یہ درس میں اور کونسی بات سننیے سب کچھ ہم کو پتہ ہے وہ پاگل ہے نا وہ سائنس دان جو سب کچھ پتہ ہونے کہ باوجود لاکھ روپیا خرچ کر کے وہاں جاتے ہیں ہر سال کہ جا کے سارے مل کے اپنی بیسکس کو پھر مضبوط بنائیں بنیادیں مضبوط بنائیں تو آخرت پر ایمان ہماری بنیادوں میں سے ہے بار بار اس کا تذکرہ ضروری ہوتا ہے بار بار اسے یاد کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم زیادہ بہتر کام کر سکیں تاکہ ہماری عمارت جو ہل گئی ہے وہ دوبارہ اچھی ہو جائے لہٰذا جب جہنم میں اس کو مجرم کو بھیجا جائے گا تو اسے کہا جائے میری آیتیں تم کو پڑھ کے سنائی نہ جاتی تھی تو تم ان کو جھٹلا دیتے تھے کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آگئی اے ہمارے رب اخرجنا منہ ہمیں ذرا اس دوزق سے نکال ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں فَإِنْ عُدْنَا اگر ہم پھر ایسا کریں فَإِنَّا ظَالِمُونَ تو ہم ظالم ہوں گے ایک دفعہ پھر واپس بھیج دیکھیں نا وہاں جا کے مرتے وقت بھی انسان کہے گا اللہ واپس بھیج جہنم میں جا کے بھی کہے گا اللہ واپس بھیج لیکن واپسی کوئی نہیں کوئی ریپینٹنس کا موقع نہیں قَالَخْصَأُوْ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ اخصہ عربی زمان میں کتے کو دھتکارنے کے لیے کہتے ہیں جیسے کتے کو آپ دھتکارتے ہیں کتنے بری طرح دھتکارتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو ظالموں کو جہنم میں پڑے ہوئوں کو ایسے ہی دھتکار دیں گے دفعہ ہو جاؤ چھپ کرو وَلَا تُكَلِّمُونَ مجھ سے بات نہ کرو میں تم سے بولنا بھی نہیں چاہتا تمہاری فریاد بھی نہیں سننا چاہتا ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ تم نے مجھے بھلا آج میں تم کو بھولتا ہوں اور اگر دنیا میں ہم اللہ کو نہیں یاد رکھتے آخرت کو نہیں یاد رکھتے تو گو بھلا ہمیں کیوں یاد رکھے وہ تو بادشاہ کائنات ہے اس کو تو ہماری کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کریں گے تو اس کا کام ہوگا تم وہی لوگ ہو کہ میرے کچھ بندے جب کہتے تھے اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمیں معاف کر دے ہم پر رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے تو تم نے ان کا مزاق بنا لیا آج ہے نا ہمارے معاشرے کا حال یہی کہ کوئی اللہ کی بات کرے کوئی دین کی بات کرے ہم اس پہ ہنسنے لگتے ہیں اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں یہ بھی مولوی ہو گیا اس کا بھی دماغ چل گیا یہ بہکی باتیں کرنے لگا اور ان کی زد نے کیا کیا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِ ان کی زد نے تمہیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں یعنی ان کے پیچھے پڑھ کے ان کے مزاق میں مصروف ہو کر تم مجھے بھی بھول گئے اور تم ان پر ہنستے رہے وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَدْحَكُونَ اور تم ان پر ہنستے تھے آج ہم پردے پر ہنستے ہیں آج ہم داڑی پر ہنستے ہیں آج ہم سنتوں پر ہنستے ہیں ہم ہر نیکی کے کام پر ہنستے اور مزاق اڑاتے اور ہم وہ کرنا نہیں چاہتے ہم ان کو پرانے زمانے کے لوگ کہتے ہیں اِنِّي جَزَائِتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا سَبَرُوا آج میں نے ان کو یہ جزا دی اس وجہ سے کہ انہوں نے سبر کیا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ کہ وہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں آج میں نے ان کو پاس کر دیا کیونکہ وہ مزاق اڑانے کے باوجود دنیا میں نیک کام کرتے رہے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے اگر ہم کوئی اچھا کام کریں تو خواہ دنیا کے کتنے ہی لوگ ہمارا مزاق اڑائیں ہم کسی کی وجہ سے اس کام کو نہ چھوڑیں کوئی ہمیں کتنا بھی بھٹکا ہے کتنا بھی اس راہ سے دور لے جائے لیکن ہم اللہ کی بات نہ چھوڑیں سبر آخرت کمانے کے لئے سبر ضروری ہے کوئی ہم پہ ناراض ہو یا خوش ہو ہم اپنی نیکی نہ چھوڑیں آپ دیکھیں کبھی ہم بیمار ہوں گے کبھی گرمی ہوگی کبھی سردی ہوگی کبھی دکھ تکلیف کبھی کوئی مسروفیت ہوگی دنیا تو ہے اس چیز کا نام نا کوئی دنیا میں فارغ نہیں آپ بھی فارغ نہیں تھے کہ یہاں آکے بیٹھ گئے میں بھی فارغ نہیں تھی کہ میرا دماغ خراب تھا کہ وہاں چل کے یہاں آگئی ہم سب کس مقصد کے لئے آئے ہیں اپنی مسروفیات اپنے گھر بار چھوڑ کے اس گرمی کے موسم میں تاکہ ہم مل بیٹھ کے اللہ کی کچھ یاد کریں آخرت کو یاد کریں اس گھر کو جا کے دیکھیں آپ دیکھیں کہ جب دوسرے ملک میں شفٹ ہونا ہوتا ہے نا تو آپ پہلے پتہ کراتے ہیں کہ وہاں میں رہوں گا کہاں پھر آپ جاتے ہیں وہاں کچھ گھر دیکھتے ہیں جا کے دیکھیں اچھا کون سا گھر مجھے سوٹ کرے گا یہاں کیا کیا کروانا ہوگا گھر خریدنے لگتے ہیں تو آپ سو چیزیں دیکھتے ہیں کون سا گھر ہمارے لئے بہتر ہے یہاں مجھے اور کیا کیا لگوانا ہے یہاں پیٹ کرانا ہے یا اس کی ڈیکوریشن کرانی ہے آخرت کے گھر کے بارے میں ہم کتنا سوچتے ہیں کئی جالے تو نہیں لٹک رہے اس میں کئی صفائی تو نہیں ہونے والی کئی کوئی ڈیکوریشن تو نہیں ہونے والی کھانے کی چیزیں ہیں نہ وہاں پلنگ بلنگ ہے نہ وہاں آرام دے چیزیں ہیں نا وہاں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے اسی لیے وہاں کے بارے میں سوچنا یہ سب کیا تقاضی کرتا ہے سبر کا سبر کیا ہے جمع رہنا نیکی پہ جمع رہنا نہ دکھ میں نہ تکلیف میں نہ خوشی میں کسی چیز میں اس کو نہیں چھوڑنا جس نے ہماری آخرت میں کام آنا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جو کہ سبر کیا تو ہم نے ان کو پاس کر دیا قَالَكَمْ لَبِسْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللہ تعالیٰ پوچھے کہ زمین میں تم کتنے سال رہے ذرا بتاؤ دنیا میں کتنا رہ کے آئے ہو اچھا ہم سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گی اچھا میں چالیس سال رہ چکی ہوں اور مرنے تک پتہ نہیں اور کتنے سال رہنا قیامت کے دن میں یہ نہیں کہوں گی میں چالیس سال رہی یا ساٹھ سال رہی ہم کہیں گے قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا اَوْبَعْضَ يَوْمْ فَسْأَلِ الْعَدْدِينَ مرنے والے وہاں جا کے کہیں گے ایک دن ایک دن چالیس سال نہیں ایک دن اور واقعی اگر ہم پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو ہماری زندگی بس ایک ہی دن نظر آ رہی ہے نا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ اَوْبَعْضَ يَوْمْ یا دن کا بھی بعض حصہ فَسْأَلِ الْعَدْدِينَ اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گننے والوں سے ہم جھوٹ نہیں کہہ رہے آپ نے تو دنیا میں اندر بس ایک دن کے لیے بھیجا تھا اب آپ دیکھیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے مقابلے میں یہ دنیا ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ مشکل سے ہے کچھ حصہ فَسْأَلِ الْعَدْدِينَ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کسی اور سے پوچھ لیں جو بڑی اچھی گنتی جانتے ہیں ہمارے خیال میں تو بس ایک ہی دن رہ کے آئیں تو بہنوں دیکھو ذرا ایک دن کے لیے کتنے سامان کتنی محنت کتنی کوشش اور جہاں ہمیشہ 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 رہنا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری کتنا وقت دنیا کے لیے لگاتے ہیں کتنا آخرت کے لیے کتنا مال دنیا کے لیے کتنا آخرت کے لیے کتنے اپنی زبان اپنی گفتگو اپنا سب کچھ کرنا اپنی سوچیں اپنی فکر پریشانی کتنی دنیا کے لیے اور کتنی آخرت کے لیے ایک دن یہ سب بڑی بڑی زندگی وہاں جا کے ایک دن یہ میں نہیں کہہ رہی یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تم تھوڑا ہی رہے ہو چاند دن ہی رہے ہو کاش کہ یہ تم اس وقت جانتے کہ تم تھوڑے دن کے لیے آئے تھے کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ میں نے تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے تم بے مقصد دنیا میں آگئے ہو اور تم کو واپس نہیں لٹایا جانا ہم سب بھلا پوچھیں اپنے آپ سے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہی بس زندگی کا مقصد کھانا پینا سونا جاگنا اچھے کپڑے پینا سہر سپاتا کرنا اور بس نہیں بیکار نہیں بے مقصد نہیں شغل کے لیے نہیں جسٹ پار انجائیمنٹ نہیں بلکہ کس لیے یہ ایک زندگی ملی ہے ہم کو کام کے لیے یہاں ہم نے جو جا کے رہنا ہے اس کی تیاری کے لیے یہ وقت ملا ہے پرپریشن کا وقت ہے یہ بنانے کا وقت ہے یہ زندگی نہیں جو ہم گزار رہے ہیں یہ تو صرف کام کا وقت ہے زندگی یہ ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے ہم کو جا کے ہم سب کو سوچنا چاہیے وہاں کے لیے کیا ہے اور وہاں کیسے رہیں گے وہاں کی فکر ہماری سب سے بڑی فکر ہو جائے وہی کامیاب انسان ہے کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بڑا گھر ہے کامیاب وہ نہیں جس کے پاس بڑی ڈگری ہے خواہ پی ایش ڈی کیوں نہیں کی ہوئی کامیاب وہ نہیں جس کے بچے بڑے لائک ہیں کامیاب وہ نہیں جس کا بزنس بہت ٹاپ کلاس ہے اور بہت کچھ ارم کر رہا ہے کامیاب وہ نہیں جو دنیا بھر کی سیر کرتا ہے کامیاب وہ ہے جس کی آخرت ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو گئی خوشگوار ہو گئی بہترین ہو گئی اقل مند وہ ہے جو اس کو اچھا بنا لے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا وہ اقل مند نہیں جو صرف آج کے لیے سب کچھ کھپائے چلے جا رہا ہے فتعل اللہ الملک الحق تو بہت بلند ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہوا رب العرش الكریم وہ رب ہے عرش کریم کا وَمَيَّدْ أُمَا اللَّهِ إِلَاحًا آخر اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ لا برحان لہو بھی جس کی اس کے پاس کوئی دلین نہیں جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور میں بھروسہ کیا کہ وہ چھڑا لے گا وہ بچا لے گا وہ رزق دیتا ہے یا وہ کسی میری چیز کا مالک ہے تو اس کی اس کے پاس کوئی دلین نہیں فَإِنَّمَا حِسَابُهُ إِنَّا رَبِّي اس شخص کا حساب اس کے رب کے پاس ہے ایسے لوگوں کو اپنے رب کے پاس جا کر اپنے عمال کا حساب دینا ہوگا بتانا ہوگا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ایسے کافر کبھی فلا نہیں پاتے کہ جو یہ سمجھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور حسنی بھی ہمیں بچا لے گی وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے میرے رب در گزر فرما ہماری غلطیوں سے ہماری کتاہیوں سے ہماری غفلتوں سے ورحم اور رحم فرما ہمارے حال پہ رحم کر ہمیں نیکی کی توفیق دے وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ اور تو سب رحموں سے اچھا رحم ہے لہٰذا آج کا میرا میسیج آپ سب کے لیے یہ ہے کہ ہم صرف اس سسے کے لیے نہیں اس کے لیے جینا شروع کریں اس کے لیے فکر کریں آپ دیکھیں کہ جس اس دور کی مائیں جس دور میں مسلمانوں کو یہ سبق یاد تھا کہ ہماری زندگی یہ ہے یہ نہیں وہ اپنے مال و دولت کو کس کام کے لیے لگاتی تھی میں صرف ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کرتی ہوں ایک بہت بڑے امام تھے امام ربیع الرائی ان کے شاگر تھے اس امام مالک امام مالک کا نام تو شاید آپ نے سنائی ہو وہ ان کے استاد تھے امام ربیع امام ربیع کے جو والدہ تھی ان کی شادی ہوئی تھی کہ چند دن کے بعد ان کے شوہر کو جہاد کے لیے جانا پڑا اور وہ نئی نویلی دلہن کو پینتیس ہزار درہم دے کر خود جہاد کے لیے نکل گئے اور کہنے لگے کہ دیکھو جب میں واپس آؤں گا تو اس وقت تک کے لیے تمہارا یہ خرچہ ہے کیونکہ شوہر کے فرض بنتا ہے نا بی بی کو دے تو جور زندگی میں اس کی کمائی تھی تاجر تھے وہ سارا بی بی کو دیا اور خود چلے گئے اور گئے ایسا کہ پچیس تیس سال جہاد میں گزر گئے کیونکہ اس دور میں مسلمان علاقوں پر علاقے فتح کر رہے تھے ایک مہم ختم ہوتی اگلی شروع ہوتی اگلی آپ کا معلوم ہے صرف حضرت عثمان کے دور میں مسلمان فوجیں چین تک پہنچ گئی تھی افریقہ تک پہنچ گئی سپین تک پہنچ گئی کہیں یہ میجن کبھی آپ دنیا کا نقشہ اٹھائیں آپ حیران ہو جائیں خلافت راشدہ میں یہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو چکی تھی اب یہ مکہ مدینہ سے چل کر چین تک پہنچنا گھوڑوں کی پیٹھ پر کئی سال لیتا ہے کہ نہیں اور وہ بھی اپنے علاقے نہیں تھے ایک کے بعد ایک جہاد ایک کے بعد ایک جہاد پیچھے کیا ہوا جو بیوی چھوڑ کر آئے تھے اس نے خوبصورت بچے کو جنم دیا باپ کوئی نہیں اور پتہ بھی نہیں نہ ٹیلی فون ہے نہ فیکس ہے نہ کوئی اور خط کا ذریعہ ہے ماں کو کچھ پتہ نہیں کہ میاں کہاں گیا اس نے کہاں اللہ کے حوالے جہاں بھی گیا بچہ پیدا ہوتا ہے ماں اس کی تعلیم پہ آہستہ آہستہ وہ سارا پیسہ لگا دیتی سارا پیسہ وہ اپنے زیور بنانے پہ نہیں لگاتی وہ اپنے کپڑوں پہ نہیں لگاتی صرف ضرورت کا استعمال کرتی ہے وہ ہزاروں درہم اپنے بچے کی تعلیم پہ لگاتی ہے اور پچیس سال کے بعد جب باپ واپس آتا ہے تو گھر کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے تو ایک نوجوان نکلتا ہے آگے سے باپ کہتا ہے یہ تم کون ہو یہ تو میرا گھر ہے وہ کہتا ہے تم کون ہو یہ ہمارا گھر ہے جھگڑا ہو جاتا ہے باپ بیٹے باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا اب کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو جو جان پہچان کے تھے اس کو یعنی کہ والد کو جو پہچانتے تھے جو پچیس سال پہلے کے لوگ تھے وہ ان کو بلا کے لاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو لوگو گواہ ہونا یہ میرا گھر ہے اور میں اس گھر کو چھوڑ کر گیا تھا اور میری بیوی تھی تو کہتے ہیں ہاں ہاں یہ تمہارا ہی گھر ہے خیر اتنے میں باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا تو ماں اندر سے نکل آتی آواز سن کے وہ دیکھتی ہے کہ باپ واپس آ گیا تو بیٹے کو کہتی ہے تمہارا باپ ہے اسے اندر آنے دو رات کا وقت ہے اندر آنے دو باپ اندر آتا ہے آ کے اتنے سالوں کے بعد آیا تھکا ہوا ہوگا سو گیا جھگڑا ختم ہو گیا اور صبح کی آزان ہوئی بیٹا نماز پڑھنے کے لیے نکل جاتا ہے مسجد نبی میں اور باپ بھی چلا جاتا ہے نہ بیٹا صحیح طرح باپ کو بھی پہچانتا نہ باپ بیٹے کو نماز ہوتی ہے نماز کے بعد مسجد نبی میں تعلیم ہوتی تھی بڑے بڑے علماء وہاں بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے تعلیم ہوتی ہے دیکھتا ہے باپ کہ ایک نوجوان ایک بہت اچھی امامہ پہن کے خوبصورت لباس پہن کر سبق دے رہا ہے بیٹے کو پہچانتا نہیں کہتا ہوگا کوئی میں تو سفر سے تھکا ہوا آیا ہوں گھر چلا جاتا ہے گھر جا کر بیوی سے بات سیت کرتا ہے تو پوچھتا اچھا وہ جو میں تمہیں اتنے ہزار روپے دے کر گیا تھا وہ کہاں ہے کس کام میں لگائے تو ماں کہتی ہے ابھی تم نے دیکھا تھا مسجد میں ایک نوجوان بیٹھا کچھ سکھا رہا تھا کہتا ہاں دیکھا تھا کہا وہ تمہارا بیٹا تھا اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے میں نے یہ ساری اشرفیاں اور درہم لگا دئیے تو وہ خوش ہو کر کہتا ہے تم نے بڑا اچھا سودا کیا بڑی اچھی تجارت کی بہت نفع کمایا ایک عورت جس کا شوہر اتنے سال گھر نہ آئے تنہا بیٹے کے ساتھ وہ بیٹے کو تعلیم دے رہی ہے اور باپ کے بغیر اتنا بڑا عالم بنا رہی ہے اس کو ہے ہم میں سے کوئی ایک ماں ایک ماں جو اپنے بچے کی دین کی تعلیم کے اوپر یہ پیسہ لگا رہی ہو اور اس کے لیے فکر کر رہی ہو کہ میں اپنے بچے کو عالم بناوں گی اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کسی کا شوہر چلا جائے تو ہم ساری زندگی رونے میں ہی گزار دیں کہ شوہر چلا گیا کوئی پتہ نہیں آئے گا نہیں آئے گا مسئیبت اب میں اور شادی کروں کہ نہ کروں اس بچے کا کیا ہو اور ان پیسوں کا کیا کروں چلو دل بہلانے کے لیے کچھ کپڑے خرید لاتی ہوں کچھ زیور خرید لاتی ہوں کچھ کھاتی پیتی ہوں آئے ششرت کرتی ہوں ہم تو ہوتے تو یہ کرتے کتنی اکل مند مائیں تھی کیوں انہوں نے سارا پیسہ اس پہ لگایا اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ آخرت انویسمنٹ بینک ہے یہ جو میں لگا رہی ہوں اولاد پہ یہ کل قیامت کے دن میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا مجھے صرف اپنے عمل کی نہیں اپنے اولاد کی عمل کی بھی نیکی ملے گی یہ پیسہ جو میں اس کام میں لگا رہی یہ صدقہ جاریہ بنے گا آج ہماری قوم میں کیوں جہالت ہے کیوں کرپشن ہے کیوں ظلم ہے کیوں قتل و غارت ہے اس لیے کہ ایسی ماں ختم ہو گئیں آج ایسی ماں کی ضرورت ہے ہم کو اس لیے آپ کو آ کے ہر مہینے گھروں سے نکال کے یہاں لا بٹھاتے ہیں ان ساری گرمی اور مشکل مشکلات میں کہ آئیں مائیں اٹھیں بیٹیاں اٹھیں اور قوم کا مستقبل سواریں ایک ایک ماں جب نیکی اور تقویٰ کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرے گی تو قوم کی زندگی میں بہار آئے گی علم کے بغیر آخرت کے شوق کے بغیر محنت کیے بغیر اس کام میں اپنی جان مال وقت لگائے بغیر کچھ حاصل نہیں ہو سکتا قوموں کی تقدیریں عورتوں کی تعلیم سے بنا کرتی ہیں عورتوں کے شعور جاگنے سے بنا کرتی ہیں لہٰذا عورت کو اپنا شعور اور اپنا رول ادا کرنے کی ضرورت ہے اپنا شعور بیدار کرنے کی اور میں چاہتی ہوں اس کام میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں ایک چھوٹا چھوٹا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مثلا آج کی جو کیسٹ ریکارڈ ہوئی اس کی دس دس کوپیاں خریدیں اپنے ایک سوٹ چھوڑ دیں کوئی نہیں ڈھائی تین سو روپے کا اگر ایک سوٹ آپ نے نہ بنا تو کوئی بات نہیں اس کی دس کیسٹے لیں دس لوگوں کو سنوائیں جتنے لوگ سنیں گے آپ کے لئے صدقہ اجاریہ اگر انہوں نے نماز شروع کر دی جتنی نمازیں وہ پڑھیں گے سب کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اگر انہوں نے کوئی اپنی آخرت کے لئے صدقہ خیرات کیا جتنا کیا وہ آپ کو بھی ملے گا چھوٹی چھوٹی کتابیں خریدیں لوگوں کو پڑھوائیں دیں اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے لوگوں کو لائیں ایسی مجلسوں میں سنوائیں لوگوں کو آگے بڑھائیں اپنی قوم کے اندر شعور احساس بیدار کریں جو باتیں آپ نے یہاں سنی ہیں جا کے اوروں کو بھی سنائیں اوروں کو بتائیں اگر آپ اتنے اچھے طریقے سے نہیں بتا سکتے تو جو بتائی گئی ہیں اسی قیسٹ کو دوبارہ دوبارہ سنوائیں اگر آپ میں سے اگر اس وقت سو لوگ بھی موجود ہیں اور سو لوگ صرف ایک ایک قیسٹ لے کے دس دس لوگوں کو سنوا دیں تو آپ دیکھیں کہ کتنے ہزار لوگوں کو بات پہنچ جائے گی پہنچے گی نا اور اگر وہ آگے اسی طرح پہنچا دیں تو ہے کوئی بندہ جس کو قرآن کا میسیج نہ پہنچے اگر ہم میں سے سب لگ جائیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے ہم صرف اپنے ایک وزیٹ میں بیوٹی پارلر میں کتنا لگا دیتے ہیں صرف اس کا ایک فیصد بھی اگر ہم قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں لگا دیں تو ہماری قوم میں یہ ساری تکلیفیں اور دکھ دور ہو جائیں اور ہماری آخرت میں بھی فرشتے ہمارے استقبال کو آئیں اور ہماری روحیں اللہین میں پہنچیں کیونکہ بلند کام کرنے کے لئے قربانیاں دینی ہوتی ہیں اور جب ہم قربانی دیں گے تو ہی بلندی کو پہنچ سکیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین اب دعا کر لیتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حیل و لا قوة الا باللہ الالی لذیب اللہم سلی علی محمد و علی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب يا حی يا قیوم برحمتك نستغیث اللهم انفعنا بما علمتنا وانلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بسري نورا وفي سمعي نورا وان يميني نورا وان يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وامامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا وفي لساني نورا وعسبي نورا ولحمي نورا ودمي نورا وشعري نورا وبشري نورا واجعل في نفسي نورا وآزم لی نورا اللہم آتنی نورا یا رب العالمین تو ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے ہماری آنکھوں اور کانوں میں نور پیدا کر دے ہمارے دائیں اور بائیں نور کر دے اوپر اور نیچے نور کر دے آگے اور پیچھے نور کر دے اور ہمارے لئے نور ہی نور کر دے ہماری زبان میں نور کر دے اور ہمارے تمام جسم کو نور ہی نور کر دے اور ہمارے نفس میں نور پیدا کر دے اور ہمیں بہت بڑا نور عطا کر یا اللہ ہمیں اپنے نور کی طرف رہنمائی کر یا رب العالمین ہم سب جو تیرے دین کے لئے آئے ہیں ہمارا آنا قبول فرما ہماری نیتوں کو اپنے لئے خالص کر لے ہمارے اس کام کی جزا ہم کو آخرت اور دنیا میں بہترین عطا فرما ہمارے اس کام میں بست اور برکت پیدا فرما یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ جتنی بہنیں آئیں ہیں ان کو زندگی صحت عطا فرما یا اللہ ان کی آخرت بہترین بنا یا اللہ ہم سب کو اپنے دین کے کاموں کے لئے چن لے یا رب العالمین ہم سے تُو بہترین نیکیاں لے لے یا اللہ تو ہم کو نیکی کے راستوں میں آگے سے آگے بڑھنے والا بنا یا اللہ تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی تھنڈک بنا انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا رب العالمین تو ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما ان کی بخشش فرما جو رشتہ دار ہمارے دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش فرما ہماری آخرت کو ہمارے لئے آسان کر دے اللہم محاسبنا حسابیں یسیرا ہمارا حساب کتام آسان کر دینا یا اللہ خوشبو والے فرشتے ہمارے پاس جان نکالنے کو بھیجنا ہماری موت کی سختیاں آسان کر دینا ہمارے قبر کو نور سے بھر دینا قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دینا یا اللہ ہمارے حشر کے میدان میں روشنی عطا کرنا یا اللہ حساب آسان کر دینا پل سرات کو آسانی سے عبور کرا دینا جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمانا جہنم سے دور کر لینا ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لینا یا رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو ماف کر دے یا اللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا اس کو آگے پھیلانے والا بنا اس مجلس کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العالم یا رب العالمین اس مجلس کا احتمام کرنے والوں کو بھی اس کی بہترین جزا عطا فرما اور جو کام ہم اس شہر میں شروع کر رہے ہیں اس کو بہترین برکت سے نواز ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العالم و تبالینا انکا انتا تباب الرحیم و سل اللہ تعالی علا خیر خلقہ محمد و علا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجوائین برحمتکا یا ارحماللہ الہی آمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ